اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب حیرت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ایک عرید شاہ کا نوول لے گیا ہوں بندن محبت کا عرید شاہ کے نوول جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت ہی اچھی رائٹر ہیں رومنٹک نوول لکھتی ہیں اور ان کے جو نوول سے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں نوول کی طرف ابراہیم ابھی ابھی گھر آیا تھا جب ایمن اور حماد آگے پیچھے باگتے ہوئے اس کی طرف آئے حماد پہلے آ کر باپ کے گھرے لگ گیا جبکہ اس کی پرنسس چھوٹی ہونے کی وجہ سے ریسلنگ میں اپنے بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکی بابا آدھی بائیوں نے میرے بال کھینچے ایمن نے بقاعدہ اپنے بالوں کی ننی ننی پونیوں کو چھو کر بتایا جیسے ابراہیم جانتا ہی نہ ہو کہ یہ بال کس چڑیا کا نام ہے آدھی تم نے بہن کے بال کیوں کہیں جے ابراہیم چہرے پر مسنی غصہ سجا کر بولا بابا اس نے مجھے اوگی کہہ کر بلایا آدھی نے کسی کارٹون کا نیم لے کر اپنی صفائی پیش کی تب باب نے مجھے پنک پینثر کہہ کر بلایا تھا ایمن ابھی اپنا مقدمہ ہوت لڑنے لگی جبکہ سمرہ ان کے قریب پھڑی ان دونوں کی شکایت نامہ ہتمانے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ ان کے باب کے سامنے اپنی شکایتوں کا پٹارہ کھول سکے پھر آہرکار ابراہیم نے بڑی مشکل سے ان دونوں کی صلاح کروای اور اپنے کمرے میں چینج کرنے آیا ابراہیم اور سمرہ کے دو ہی بچے تھے ایک ہماتھ چھ سال کا تھا جبکہ دوسری ایمن جو چار سال کی تھی دونوں میں بے انتہا محبت تھی لیکن بہت لڑتے تھے ان دونوں کی ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں ابراہیم اپنی اکلوتی بہن ایمان کو بہت مس کرتا تھا جو آٹھ سال پہلے شادی کے بعد لندن چلی گئی تھی والد صاحب کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا دونوں کا مانے پالا تھا اور دونوں میں مثالی محبت تھی ہر وقت دوسرے سے لڑتے ہیں اور پھر کبھی نہ بات کرنے کا آہد کرتے ہیں پھر پندہ سے بیس منٹ پہلے جیسے ہو جاتے ہیں بلکل ایمن اور حماد کی طرح کیا وہ بھی اس طرح سے مس کرتی ہوگی کیا وہ بھی اپنے بچوں میں اپنا بچپن ٹونٹی ہوگی شاید سوچتے سوچتے ابراہیم نیند کے وادیوں میں گم ہو گیا وہ آفیس میں بیٹھا اپنا کام حتم کر رہا تھا تھوڑی دیر میں سے گھر کے لیے نکلنا تھا پھر فون اٹھا کر سمرہ سے پوچھنے لگا کہ اس نے کیا کیا لانے کو بولا تھا ابھی اس نے فون اٹھایا ہی تاکہ لندن سے کال آگی اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گی لندن سے افضال کا فون تھا السلام علیکم افضال بھائی کیسے ہیں آپ بچے کیسے ہیں اور ایمان کیسے ہیں اس نے فون اٹھا تھے ہی کا والیکم السلام ابراہیم بھائی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیسے ہیں اللہ پاک کا کرم ہے ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا ابراہیم بھائی میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں اپنے بچے اور ایمان ہم سب پاکستان آ رہے ہیں وہ دراصل میری بزنس پارٹنری کی شادی ہے ماہم ماہم کو بھی چھوٹیاں تھی تو اس لیے ہم نے آنے کا پلان بنا لیا ہے یہ تو بہت حوشی کی بات ہے کب تک آ رہے ہیں آپ ابراہیم نے حوشی سے پوچھا وہ پچھلے آٹھ سال سے اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے بیچین تھا انشاءاللہ پرسو تک ہم پاکستان میں ہوں گی افضال نے بتایا پھر ایک دو باتوں کے بعد فون بند ہو گیا حوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا وہ جلد دست چلد کر پہنچ کر اپنی بیوی بچوں کو یہ خبری سنانا چاہتا تھا آج تو ابراہیم نے اگر عید کا سما تھا ہر کوئی حوشتہ انتظار تو ابھی سے ہی شروع ہو چکا تھا سمرہ پہلی بار اپنی نن سے ملنے جاری تھی فون پر بات ہوتی رہتی تھی لیکن اتنی نہیں کہ وہ دوستے کو سمجھ سکے جب اس کے ابراہیم سے شادی ہوئی تابی سے گئے ہوئے مشکل پانچ چھے ماہ ہوئے تھے جس کے وجہ سے شادی تک میں نہ آ سکی شادی کے چار سال تک ایمان کی ہاں کوئی اولاد نہ تھی افضال بہت اچھا انسان تھا اس لئے ایمان کا بہت حیاء رکھا چار سال بعد انہیں ایک بیٹی کی صورت میں خوشی نصیب ہوئی جس کا نام انہوں نے ماہم رکھا اس وقت ماہم چار سال کی تھی جبکہ ان کا چھوٹا مہمان تو ابھی دنیا میں آیا تھا ساحل ابھی صرف تین ماہ کا تھا ابراہیم کا قریبی رشتہ بس یہی تھا کیونکہ باپ کے شہید ہونے کے بعد رشتہ داروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ان کی ماہ کے لے ہی نیپالا تھا بابا پھر پھوپو آپ سے لڑتی تھی ہماد اور ایمان اس کے قریب بیٹھے اس کے اور اپنی پھوپو کے بچپن کی قصے سن رہے تھے جبکہ سمرہ بھی ساتھ بڑھ ارے وہ لڑتی نہیں تھی بلکہ میرے سر پر ایک بال نہیں چھوڑتی تھی وہ مسکر آیا پھوپو گندی ہیں ایمان سے اپنے باپ کا دکھ پرتاش نہ ہوا اس کا باپ تو ہیرو تھا وہ کیسے برداشت کرتی اس نے موں کا ڈیزائن بنا کر بولی ارے نہیں میری جان پھوپو بہت اچھی ہے آپ ملو گی ننسے تو آپ کو ہوت پتہ چل جائے گا ابراہیم نے اسے گود میں لیا بچوں کے سونے کے بعد سمرہ کمرے میں آئی تو ابراہیم ابھی تک جاگ رہا تھا ہاتھ میں اپنے بچپن کی آلپم پکڑے کسی تصویر پر مسکر آتا تو کسی تصویر پر سردہ ہو جاتا بہن بھائیوں کا ساتھ تو بس یادے چور جاتا ہے وہ اپنے شوہر کی انتظار کا انتظہ لگا سکتی تھی وہ اندر آئی تو ابراہیم اکبر پھر سے اسے اپنے بچپن کے بارے میں بتانے لگا وہ بھی قریب بیار کر اس کے بات سننے لگی وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی ننت کیسی ہے اس گھر میں تو ہر بات پر اس کا ذکر ہوتا تھا شادی کے پانچ سال تک تو امی اسے ایمان کے بارے میں بتاتی رہی پھر ان کا انتقال ہو گیا تب ایمان ماں بننے والی تھی جس کے وجہ سے وہ اپنی ماں کے انتقال پر بھی نہ آسکی اور اب آٹھ سال کے بعد وہ اس کرمے واپس آئے تھی آٹھ سال کے بعد ابراہیم اس سے دوبارہ ملنے جا رہا تھا آٹھ سال پہلے صبح آزانوں سے پہلے ان کی آنکھ کھل گئی اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹے لیٹے موزن کی پکار کا انتظار کرنے لگی آزان کے بعد پہلی آواز اس کے امی یہ ہوا کرتی تھی شاید وہ بھی آزان سے پہلے جا کر اپنے ہندہ کے حضور حاضری کا انتظار کرتی تھی اور اس کام میں اپنے علاق کو بھی شامل رکھتی ابراہیم بیٹا ایمان بچہ اٹھو نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اپنے بچے کو بچارہ رات کام سے تھکا ہارا آتے ہیں اور تم صبح صبح اسے تنگ کرنے میں لگ جاتی ہو امی کے لہزے میں ابراہیم کے لیے بے تہاشا محبت تھی اور آج پھر امی کی جیسے ایمان اپنا اتوار والا بدلہ نہیں لے پائے گی جب دوبار میں سوتے ہوئے ابراہیم پر ٹھنڈا فریج کا پانی گرا کر اس کی نیند کا بیڑا کرک کیا تھا اس نے غصے سے ابراہیم کی چرپائے کوئی گرہ جس میں ابراہیم کا پیار ہیل رہا تھا مطلب وہ جاگ رہا تھا اور اس کا بلان ناکام ہونے کی روشی میں اپنے پیار سے ڈسکو کروا رہا تھا اب امی محبت سے اس کے سرحانے بیٹی سے آواز دے رہی تھی اور ابراہیم نے قسمسا کر اپنا سر امی کی گود میں رکھ دیا مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا ہے اس گھر میں وہ بنا کر نہ کہ آپ اور آپ کی بیوی کے پاس چھوڑ گئے جو دن رات میری ماں پر ظلم اور ستم کے بہار تھوڑے وہ انچی آواز میں بولتی وضو کر کے باہر رہیں اوہ کالو میری کون سی ظالم بیوی ہے ابراہیم سر کو جاتے ہوئے بستر سے اٹھا ابھی نہیں ہے بعد میں تو ہوگی ایمان نے اس کے مستقبل کا نقشہ کیونچا ہوگی تم دونوں کی تو تو میں میں شروع جاؤ جا کے نماز ادا کرو صبح اٹھتے ہی جب تک ایک دوسرے سے لڑ نہ لو تم لوگوں کو سکون نہیں ملتا امی نے دونوں کو ٹپٹا تو دونوں ہی ہمارشی سے نماز ادا کرنے چلے گی آسیا کے دو ہی بچے تھے ایک ابراہیم جس کی عمر چوبیس سال تھی اور ایک کمپنی میں جاپ کرتا تھا جبکہ ایمان انیس سال کی تھی اور کالیج میں پڑتی تھی ان کے والد اپنے میچر رزوان صدیق ایک میشن میں اپنے وطن کے نام پر اللہ کی راہ میں شہید ہوگے اس وقت ایمان ایک سال کی تھی جبکہ ابراہیم چھ سال کا تھا عمر میں پانچ سال بڑا ہونے کی وجہ اسے ایمان اسے بھائی صرف مطلب کے وقت ہی کہتی تھی رزوان کے شہادت کے بعد پینشن سے گزارا مشکل سے ہوتا لیکن آسیا شگر ادا کرنے والی عورت تھی اس نے بہت صبر سے وقت گزارا اب ابراہیم چالیس ہزار مہانہ کماتا تھا جبکہ ایمان ہر سوچر فکر سے بہت دور اپنے پڑھائی میں مصروف پلاس ابراہیم سے لڑنے کو ہر وقت تیار رہتی یہ ان تین افراد کا ہستہ کھیل رہا گرانہ تھا اللہ کرے جو میرا فریج میں رکھا ہوا پیزا کھائے اس کی فیوریٹ بلو شرٹ جل جائے ایمان نے انچی واز میں دعا مانگی ابراہیم کے ہاتھ اور اس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا میں کسی چنٹی کا بددوات دے بھی نہیں رہی میں تو اس چھے فوٹ کے ہر گوش کو کہہ رہی ہوں جس کی نظریں میرے پیزے پر ہیں ایمان نے بینیازی سکھا اور اپنے کورس کی بھوک اٹھا کر یہیں بیٹھ کر پڑھنے لگی کیونکہ اس کی موجودگی میں وہ کمرے سے باہر جانے کا رکھتوں نہیں لے سکتی تھی تم نے مجھے ہر گوش کہا وہ بھی صرف ایک پیزے کے لیے جو میں ہنٹ لے کر آیا تھا بات اتنی بڑی نہیں تھی وہ اکثر ہی سے کسی نہ کسی اتعاف سے نوازتی رہتی تھی ہاں میں نے ہر گوش کہا وہ بھی اس پیزے کے لیے جو تم ہنٹ لے کر آئے تھے اور اپنا حصہ کا کھا کر دوستوں کے پاس چلے گئے تھے اب یہ میرا حصہ ہے جس پر صرف میرا حق ہے اس پر پرگندی نظر ڈالنے والے کا مقابلہ میں اپنی جان پر کھیل کر کروں گی ایمان نے جذبات سے برپور لہجے میں کہا ابراہیم نے ایک سر تاہ پر کر اس کے اوور ایکٹنگ کو دیکھا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا ایمان بیٹا آٹا گون لو باہر سے امی کی آواز آئی تو ابراہیم شہارت سے مسکرائے جبکہ اس کی اس طرح سے مسکرائنے پر ایمان گھورتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی جان پر کھیل کر حفاظت کرے گی ابراہیم سلیکے سے شیٹ ہینگ کرتا بڑے سٹائل سے فریج کے پاس ہے اور ہندل پر ہاتھ اک کر اپنی طرف کھینچا ارے یہ کھل کیوں نہیں رہا ابراہیم نے سوچا پھر گھور کرنے پر پتہ چلا کہ چھپکلی فریج لوگ کر گئی ہے چلو چھوڑو اتنے مزے کا تھا بھی نہیں یعنی انگور کھٹے ہیں ابراہیم تیار ہو کر باہر نکلا جائے ایمان آٹا گون کر اب پرتن صاف کر رہی تھی ایمان نے پہلے دانت کے نمائش کے اور پھر اپنے زبان دکھائے مجھے یہ زبان مت دکھایا کرو میری زبان زیادہ لمبی ہے وہ بقاعدہ اپنے زبان دکھاتا ہوا باہر نکل گیا امی یہ دیکھئے میرا کرتہ اس نے ٹھیک سے نہیں دھو اپنا کرتہ امی کے سامنے کرتا ہوا بولا ہاں امی بتائیں کہاں سے صاف نہیں ہوا وہ بھی سر پر آ کر کھڑ ہوئی ہر کام میں گلتیاں نکالتا ہے مجال ہے جو تعریف کے دو بول بول دے ہر وقت پیڑے نکالنے ہوتے ہیں وہ بھی آ کر شروع ہو گئی تھی یہ دیکھیں اس نے میرے کپڑے دو ہے وہ بھی کہاں میں حمد ہارنے والا تھا اور انہیں میرا کمرہ اٹھیں میرا کمرہ دیکھیں آپ کرمی ہونے کے وجہ سے آج کل وہ تینوں ہی بڑھ سین میں سوتے تھے لیکن ابراہیم کو اپنا کمرہ صاف چاہیے تھا تب ہی شروع ہو گیا ہاں یہ بات میں مان لیتی ہوں کہ ٹائم نہیں ملا اس لئے میں نے بھی صاف نہیں کیا لیکن یہ کپڑوں والی بات بالکل چھوٹا ہے امان اپنی صفائی میں بولی ہاں بھائی ایک تو تم ہی ہو سچی باقی سب چھوٹے ہیں اس گھر میں وہ مو بنا رہا کر بولا دیکھو تم جیسے بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن ماری معصوم امی کو جھوٹا مت بولو امان نے ابراہیم کی بات گٹی بس کر دے تم دونوں ایک تو صبح سورج تلو ہوتے ہی تم دونوں شروع ہوتے ہو کوئی ایک دن تو آئے جس دن میں لوگوں کو بتا سو کہ آج میرے گھر میں لڑائی نہیں ہوئی انڈیا پاکستان کی طرح لڑتے ہو دونوں امی دونوں کو دانتے ہوئے ساتھ کمرے میں ویڈ شیٹ صلائی کر رہی تھی جبکہ ان دونوں کی اشارہ لڑائی جاری تھی شام کا وقت تھا وہ گھر میں داہل وہ امی کو سلام کر کے سب سے پہلے وہ بڑے گمرے میں پہنچا لیکن یہاں کا ریموٹ ایمان کے ہاتھ میں دے کر اس کا موڈ آف ہو گیا آج پاکستان میں مقابلہ سری لنکہ تھا جس کے ویجے سے ابراہیم جلدی آفیس سے آئے تھا ارے چھپکلی ریموٹ مجھے دو میچ دیکھنا ہے اس لئے جلدی گھر آیا ہوں ابراہیم نے ریموٹ چھننا چاہا میں ڈراما دیکھ رہی ہوں اعلانیا کہا اور دیکھنے میں مگن ہوگی واہ بھائی تھکا ہرہ بھوکا گھر آیا ہے اور تم نے ٹی وی دیکھ رہی ہو جاؤں میں لئے کھانا لاؤ اس نے حکم دیا کھانا وقت پر کھایا جاتا ہے اور اس وقت شام کے پانچ ہوئے ہیں آپ کو سات بجے کھانا مل جائے گا اور ویسے بھی آپ نے دین کو فون کر کے امی کو بتایا تھا کہ آپ لنچ کر چکے ہیں تو بہتر ہوگا میرے ساتھ دین میں کھانا نہیں کھانا کھایا والا ڈراما نہ کریں میرے آدھے آدھے گھنٹے کے صرف پانچ ڈرامے ہی ہیں ہتم ہونے کا انتظار کریں ایمان حریف ڈنڈی دکھاتے میں بولی جلدکر میں صرف ایک ہی ٹی وی تھا امی نے اور ٹی وی لانے ہی نہیں دیا ان کا کہنا تھا کہ ہر کمرے میں اگر الگ الگ ٹی وی ہوگا تو جو تھوڑی دیر ہم سب ساتھ مل کر انجوائی کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے ایمان بی بی پانی کا وقت نہیں ہوتا وہ تو بے وقت پیا جا سکتا ہے ابراہیم نے چبا چبا کر کرتا ایمان غصے سے گرتے گے اور اس کے لئے پانی لانے چلی گی جبکہ اس وقت میں ابراہیم نے صوفے کا چپا چپا چھانمار لیکن ریموٹ نہ ملا تو واپس آرام سے بیٹھ گیا امی کو ٹی وی کے اوپر لگے بٹنوں کے ساتھ چیل چارٹ بلکل پسند تھی اب ان کے اندر بھی پاکستانی امیوں جیسا کچھ تو تھا ایمان واپس آئے اور پانی لاکر ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ بیٹھ گئی پھر اسے دکھاتے ہوئے اپنے دبھٹے سے نیمور نکالا اور آواز تیس کر گئے پھر ایک نظر اس کے طرف دیکھا جو غصے سے گورا تھا امی دیکھے میں کچھ نہیں کر رہی پھر بھی بھائی مجھے گورے میں ایمان نے انچی آواز میں روتی شکل نارکہ کہا لہجے میں ابراہیم کے لئے دب و احترام تھا امی کو اپنی ٹیم میں لینا تھا ابراہیم کیوں بہن کو تنگ کر رہی ہو امی کے آواز پر ابراہیم نے پھر سے گورا اور اٹھا تاکہ باہر امی کے پاس آسکے میں تو ویسے بھی اس میڈیکی نے دیکھنے نہیں دینا تھا اور سٹار پلس کی گوبی بہو کی شکل ابراہیم نے مظلومیت سے کہا ہاں تو کس نے کہا تھا شام کو دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے رات کا کھانا گھل کر دو اچھا نا یار ہوگی گلتی اب اٹھ دینا کچھ بھوک لگی ہے ابراہیم پھر سے بولا تھا تو ایمان کو اس پر دار ساگی اور اٹھ کر جائیں لگی تو ابراہیم بھی اس کے ساتھ آیا میں دال نہیں کھاؤں گا ابراہیم موہ بنا کر بولا تو ایمان نے گھور کر اسے دیکھا مطلب بندہ رات کے باچہ سلامت ایمان دان پیس کر بولی چلو شاہی کوفتے نہ سہی فرینچ فرائز تو کھا ہی سکتے ہو باچھا کی داسی ابراہیم نے شادت سے کہا کیونکہ یہ ان دونوں کی فیوریٹ تھے وہ مسکرائی اور آلو کٹنے لگی چوکلیٹ ہتم ہوگی ہیں فریج سے ایمان نے بتایا اور کام میں لگی جبکہ ابراہیم پیس کے ساتھ کام پر لگ کر پلیٹ اور کیچپ نکالنے لگا پھر دونوں بہن بھائیوں نے رات کے ڈائی بریٹ چھوٹی سی پارٹی کر لی امی دیکھے اپنے لادلے کو ایک جوتہ نکالنے کے چکر میں میری ساری سیٹنگ حراب کر دی وہ صبح ہی صبح اپنے شکایتوں کا پٹارہ کھول کر بیٹھ گئی بول دے اسے جب تک یہ واپس ساری سیٹنگ نہیں ٹھیک نہیں کرتا اسے گھر سے باہر نہیں جا سکتا حکم دے کر پھر بائل سے برامتے میں پوچھا لگانے لگی امی مجھے دیر ہو رہی ہے میں واپس آ کر لڑوں گا وہ کہتا وہ باہر جانے لگا آ کر خود صفائے کرو گے میں بھی نہیں کرنے والی وہ اسے سناتی ہوئی روم میں جا کر سیٹنگ کرنے لگے ساربر براہت بھی چاہ رہی تھی شام کو گھر واپس آیا تو ابھی تک روٹی بیٹی تھی اسے دیکھتے ہی موہ بنا کر چلے گی ابراہیم نے احتیار مسکرائے اب اس کی مینڈکی پلس چپکلی کو منانا پڑے گا اب یہ رس ملائی اب کون کھائے گا جس کے لئے لائے تھا وہ نراز ہے رس ملائی کا نام سنتے ہیں ایمان ساری نراز کے بھول کر باگ کر اس کے پانی اس کے لئے پانی لائے بھائی اب بہت تھگ گئے ہوں گے مسکراتے ہوئے ظاہر کرنے کے کوشش کرتی کہ وہ بلکل بھی نراز نہیں ہے اور جو رس ملائی اس کے لئے لائے تھی وہ اس کو لائے گی ہے وہ ابراہی مربانی اس کے حوالے کر دی جائیں ارے نہیں نہیں میرا بچہ میں بلکل ٹوئیک ہوں یہ رس ملائی لائے لائے تھا ابراہیم نے مسکراتے ہوئے رس ملائی شوپر اس کے طرف بڑھایا جسے لے کر وہ ہوشی ہوشی کچن میں آگی میرا کیوٹ ہر گوش وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے رس ملائی کھانے لگی امی آج میں جلدی آ جاؤں گا آپ کو ہسپتار لے کے جاؤں گا اس کے لئے اس لمبی ہوتی تھے کر ہر مرتبہ ڈانڈ دیتی مگر ابراہیم کہتا امی نہ ڈانٹا گریں اس کا حق ہے اور اس کے بعد ایمان اپنے بھائی کے صدقے واری جاتی اب یہ بات تلق تھی کہ وہ مہینے میں بس ایک ہی بار آتا تھا باقی پورا مہنا تو وہ دونوں دشمنوں کی طرح لڑتے گزارتے تھے دنیا کا واحد رشتہ جس میں لڑنے بھی مزا تھا اور پھر اس لڑائی کے بعد بھائی میرے فون کے سکرین ٹوٹ گئی ہے وہ اپنا بلیک پیریز کے سامنے رکھتے ہوئے بولی جو ابھی دو مہینے پہلی ابراہیم نے اسے لاکر دیا تھا وہ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لے ابراہیم کے سامنے کرتی ابراہیم نے ایک نظر اس کا چہرہ دے گا پھر صوفے سے ریلیکس ہو کر ٹیک لگا کر بٹا ایمان میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے اگر کوئی مالش کر دے تو وہ بات ادوری چھوڑ گیا جبکہ ایمان کے سپیر دیکھنے کے لائک تھی وہ بھاگ کر گئی اور تیر ہاتھ میں لے کر واپس آئی میں ابھی آپ کا سر درد دور کرتی ہوں وہ چھٹکے بجا کر اس کے سر کے مالش کرنے لگی تقریبا پندرہ منٹ کے مالش کے بعد ابراہیم پر سکون ہو گیا پھر اسرارت سے بولا یار ایسے آرام نہیں آئے گا تم چاہے لے ہو ایک اور آرڈر ایمان پر ایمان نے مسکرہ کر گردہ نہیں لائی جبکہ اندر سے دل چاہ رہا تھا کہ ایسے بھائی کو کہیں پر بھی چائے ابھی چائے آتی ہوں وہ بھائی مسکرہ آتے ہوئے کچن کی طرف گئی جبکہ ابراہیم اپنے کہکا روکے سوچ چہرہ لیے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اس نے اچھی سی چائے امناگر اس کے سامنے لکھے اور ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھنے لگی شام کو بڑی اچھی فلم دکھا رہے تھے وہ فلم والا چینل لگانا ابراہیم نے کہا بلکہ ایمان نے اس پار اسے تھوڑا سا گورا تھا یعنی کہ آج اسے اپنی گوپی بہو پر کمپرومائز کرنا ہوگا بھائی میرے ڈرامے وہ بے بسی سے بلی ہاں کیا ہوا ہے تمہارے فون کو کچھ بتا رہی تھی تمہیں ابراہیم نے فوراں یاد کروایا ایمان نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکرائیٹ لائی اور ایمارٹ اس کے حوالے کر دیا اب دیکھ لیں میرا کیا ہے کل ریپیٹ میں دیکھ لوں گی ہاں تو اس مارے فون کے سکرین ٹوٹ گئی کل ایک میٹنگ ہے میری کل آفیس ڈریس کے ساتھ رکھ دینا اپنا فون اگر آفیس ڈریس پسند آگی تو ساتھ لے جاؤں گا وہ مسکراتے ہوئے بینیازی سے بولا اور ٹی وی دیکھنے لگا جب کس پار ایمان کرتے چاہے کہ پورا کا پورا ٹی وی اٹھا کر سر پہ دے مارے ایمان اس کے قریب سے اٹھے اور اس کے کمرے میں آ کر اس کے فیوریٹ بلو شر نکالے جو پہلے ہی دولی ہوئی تھی اس ایک بار پھر سے رگڑ رگڑ کر دویا اور پھر دونے کے بعد جمع جمع کر اس طرح کی پھر سلیکے سے ہنگ کر کے اس کے ساتھ اس کے بوٹ کو پالش کر کے چمکیا ہے پھر نویچنگ ٹائم لائی اور پھر اس کے ساتھ اپنا فون رکھ کے باہر آئی اور پھر باہر آ کر اس کے لئے الگ سے کچھ معنی لگی کیونکہ آج کی تاریخ میں ابراہیم صاحب کے گلے سے بندی تو گزرنی نہیں تھی کاش سوال فون کا نہ ہوتا پھر اسے بتا دی کہ ایمان چیز کیا ہے ارے بہن کیا بتاؤں لڑکا لندن میں رہتا ہے سارا ہندان ہی باہر اچھے لڑکی ہے لڑکی کی تلاش میں ہے لڑکا اپنا کماتا ہے لگ سے وہاں اس کا اپنا گھر ہے بس شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں تمہاری بیٹی کی قسمت جاگ جائے گی تم کہو تو بات آگے چلاوں آج سکینہ ان کے گھر آئی تھی جو رشتہ کرواتی تھی ایمان کے لئے بہت اچھا رشتہ لے کیا ہے آسیا کو ہر لحاظ سے وہ اچھا لگ رہا تھا سکینہ بہن میرا بیٹا آجے تھے پھر اس سے بات کر کے بتاتی ہوں آسیا نے اچھی امید دلواتے ہوئے کہا ابراہیم آج آئے تو بتاؤں گی اسے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آسیا کو اپنی بیٹی کے لئے آیا ہوا پہلا رشتہ ہی بہت پسندہ رہا تھا ایمان کے مرضی کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا پہلے ایمان سے پوچھے لڑکا جیسا بھی ہے مگر میں ایمان کے مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہونے دوں گا اور اوپر سے آپ ان لوگوں کو دیکھیں کتنی جلدی مچا رہے ہیں ایمان کو بھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی اور کسی دوسرے ملک تو ہرگز ایمان کو اتنی دور نہیں بیٹھ سکتا ہمیں اس کی شاتھی کر دیں گے تو ہم کیسے رہیں گے اس کے بغیر میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر اپنی بہن سے دور ہونے کے حیالی ابراہیم کو اداس کر گیا بھائی میرا فون واپس لے آئے وہ ابھی کمرے کے طرف آئی اور اپنی محبت بہت محبت تو عزت رام سے پوچھنے لگی جب ابراہیم نے اٹھ کر اس اپنے سینے سے لگا لیا بھائی میرا فون ٹھیک ہو گیا ایمان نے بہن کی سے پوچھا ہو سکتا ہے اس کا فون ٹھیک نہ ہونے کیسے ابراہیم اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کر دا ہاں یلو اس نے ابنے جیب سے ہارڈ ڈال کر فون نکال کر دیا اور خود باہر نکل گیا امی سے کیا ہو گیا ہے ابراہیم کے بارے میں سوچتی وہ امی سے پوچھنے لگی جلہ ہے اور کیا تیری شادی کی بات کرتی تو اداس ہو گیا کہتا ہے میں کیسے رہوں گا اپنی بہن کے بغیر امی بھی مسکراتے میں باہر نکلائی جبکہ ایمان کی سوئی میں ہی اٹک گئی تھی میری شادی وہ لوگ رشتہ دیکھنے آر ایمان کو بسند کر کے چلے گی ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی اور رشتہ ہر لحاظ سے پر فرق تھا کہ افضال بہت اچھا انسان تھا جبکہ ان کو شادی کی بہت جلدی تھی کیونکہ ان لوگوں نے واپس جانا تھا اور ابراہیم کو اس بات پر اتراز تھا لیکن اس کے امان اسے سمجھائے کہ ایسے رشتے روز نہیں آتی ہماری بچی خوش رہی گی وہاں امی کی کہنے پر وہ مان گیا لیکن اداسی اس کے چہرے سے صاف چلک رہی تھی ایمان کے سامنے وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے بہت کوشش کرتا اور بار بار اسے کہتا تم جلی جاؤ گے تو جان چھوڑ جائے گی ہماری جس پر ایمان کے آگوں میں موٹے موٹے آسو آ جاتے ہیں پھر وہ نچانک اتنے ہی دیر لگا کر اسے مناتا ابراہیم نے شادی کے سارے تیاریاں اپنی مرضی سے یہ اس نے دل کھول کر اپنی بہن کی شادی پر ہرچ کیا ہے ایک چیز کو خود چک کیا تاکہ سب کچھ پرفیکٹ ہو یہ سب کچھ کرتے ہوئے بار بار اس کے آنکے نم ہو جاتے ہیں جنہیں وہ صاف کرتے ہیں پھر سے اپنے بہن کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا نکاہ بہت ساتھ کی سے ہوا تھا لیکن شادی اس نے بہت دوم دام سے کروائی تھی آخر اس کی اکھلوتی بہن کی شادی تھی نکاہ کے دو دن کے بعد ہی ایمان رخصت ہوگی کہتے ہیں کہ بائیک کے محبت کا اندازہ بہن کی رخصتی کے دن ہوتا ہے اور یہاں بھی کچھ ایسا ہوا ابراہیم ان کے گلے لگ کر اتنا رویا کہ جتنا ایمان پی نہ روئی ایمان کے رخصتے کے بعد گھر بلکل ویران ہو گیا تھا ابراہیم نے خود ایمان کے پاسپورٹ کا بندوبست کروایا تھا اور پھر چار دن سے چار دن کے بعد ہی ایمان پاکستان چھوڑ گئی تھی وہ ایمان کو روز فون کرتا تھا لیکن امی کہتی تھی کہ روز سے فون مت کیا کہ وہ اپنی گھر والیا لیکن وہ اپنی امی کو کیسے سمجھاتا اس کے بغیر سب کچھ اتنا ویران ہو چکا تھا کہ وہ اپنی بہن کو کتنا میس کرتا ہے ہر ایک بات وہ اپنی بہن پیار کرتا تھا وہ اپنی امان کو کیسے سمجھاتا کہ اس نے اپنا سب سے پیارا دوست کو ہو دیا وہ نہ کپڑوں میں گھلکیاں نکالتا اور نہ ہی کھانے میں اپنے زیادہ تر کام اپنے ہاتھوں سے کرنا لگا تھا امی کی طبیعت بھی اب بہت غراب رہنے لگی تھی امی نے روز فون کرنے پر منع کیا تو اب ہفتے میں اس سے ایک ہی بار فون کرتا تھا لیکن ہفتے کے بعد امان کا کہی نہ کی افضال کے ساتھ جانے کا پلان بنا ہوتا آج وہ امان سے بہت دیر بات کرنے کا ارادہ تک رکھتا تھا اس سے بات کرتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہوئے تھی کہ افضال کے آواز نہیں چلو امان باہر گھومنے چلتے ہیں افضال نے محبت سے امان کو محطب کیا افضال میں بھائی سے بات کر رہی ہوں ابھی نہیں ہے امان اسے جواب دے کر پھر سے ابراہیم کی طرف متوجہ ہوگی امان تم جاؤ افضال بھائی تمہیں انتظار کریں بس اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اس کے بعد اس سے کم ہی بات کرتا تھا ہفتہ میں ایک آت بار بات ہوتی تو وہ بھی حیر حریت پوچھ کر بند کر دیتا امی ٹھیک کہتی تھی اب اس کا اپنا گھر ہے شروع شروع میں امان بہت نوٹ کرتی تھی پھر اپنے زندگی میں مصروف ہوگی سچ ہی کہتے ہیں لوگ بہن بھائی اپنی مرضی سے لگ نہیں ہوتے بلکہ ذمہ داریاں انعلاق کرتی ہیں ابراہیم اپنے دوستوں کی شادی پہ گیا جہا سمرائے سے پسند آئے گی وہ اس کے زندگی میں آنی والی پہلی لڑکی تھی گھر آتی اس نے سب سے پہلے اپنی پسند اپنی ماں کو بتائی وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھی تھی فوراں ہی رشتہ لے کر وہاں پہنچ گئے رشتہ منظور ہونے کے بعد انہوں نے امان کو بتایا امان نے آنے کی بہت زید کی اس پر افضال نے ابراہیم کو فون کیا ابراہیم بھائی پلیس سمجھنے کی کوشش کریں کام بہت زیادہ اور وہ ضد کر رہی ہے پلیس آپ اسے خود سمجھیں افضال نے منت پر لحشے میں کہا تو ابراہیم نے مجبور ہو کر امان کو فون کیا اسے آنے کے لئے منع کر دیا اب امان اپنے بھائی کو کیسے سمجھاتی کہ اپنے بھائی کی شادی ہر بہن کا خوف ہوتا ہے امان کے سارے امان درہ کے درے رہ گئے کافی دن دن وہ بھائی سے نراز رہی ابراہیم تو اسے منانے کی عمت بھی نہ کر پایا پھر وہ ہوتی ایک دن راضی ہوگی دوریوں کو زیادہ ہوتے ہوئے باتیں کم ہوگی اب لڑنے کے لئے ایک بات نہیں ملتی وہ مزید سے ایک دوسر سے بات کرتا وہ آدھی رات کو اٹھ کر پارٹیز کرتے وہ بات بات پر اس کو کالو کہہ کر چراتا بہت پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ پریکٹیکل لائف میں آ چکتی یہاں بچمنے کی کوئی گنجائش نہ آتی سمرہ بہت پیاری تھی اور امیہ ابراہیم کا بہت ہیار رکھتی تو اس سمرہ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن ہمات کی آجانے کے بعد اس سمرہ اور بھی زیادہ عزید ہوگی ہمات کے ننے قدموں نے ان کے گھر میں ہوشیاں بکیر دی وہیں ایمان کی جانب سے ایسی کوئی حشبری نہ ملی امہ کو پریشانی لاحق ہوگی وقت سے ایمان کو علاج کروانے کو کہنے لگی ایمان انہیں ہر ممکن طریقے سے متمن کرتی یہ سب کچھ ٹھیک ہے شاید بھی اللہ کو منظور نہیں اور فی الحال تو افضال کو بھی اولاد کے کوئی حائش نہیں تھی ابراہیم کے ہاں بیٹی کی بیدائش پر بھی ایمان کی جانب سے کوئی حشبری نہ ملی تو امیہ مزید پریشان ہوگی وہ جب بھی فون کرتے ہیں امیہ یہ کہتی ہے پھر وہ دن آگیا جب ایمان کی جانب سے حشبری ملی ملی انہیں اس طوران امیہ کی طبیعت بہت زیادہ حراب رہنے لگی تھی ایک دن اچانک رات کو امیہ کی طبیعت حراب ہوگی ڈاکٹر نے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ انہیں بچا نہ سکے ایمان اور ابراہیم اپنی جگہ دونوں کی طرف پہ تھے بہت کوشش کے باوجود بھی ڈاکٹر نے ایمان کو آرہی کے اجازت دے دی پھر تین ماہ بعد ایمان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ماموں بننے کی خوشی میں بار بار اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتے اور بار بار امی کی تصویر کے سامنے جا کر گئتا آپ کو بہت جلدی تھی نہ جانے کی طورہ صبر کر لیتی تو نواسے سے مل کر جاتی ایمان کی ہوائش پر ابراہیم نے ہی مام کا نام رکھا مام کی پیدائش کے بعد ایمان اور بھی زیادہ مصروف رہنے لگی افضار اپنی بیٹی کے لیے ایک سیکنڈ کی لابروائی پرداشت نہیں کر سکتا تھا جسی وجہ سے امران نے گھر بھات کرنا اور بھی کم کر دی یہ فاصلے بڑھتے بڑھتے نہ جانے کب اتنے بڑھ گئی کہ وہ اپنے ایک ہی دوسرے سے انجان ہونے لگے مہینے میں ایک بار آت بار بات ہوتی ہے اور حیریت پوچھتے ہی یا تمہاریتی ابراہیم کے پرموشن کے بار اس نے پورے گھر کا نقشہ بدفایا سوائے بڑے کمرے کی اس بڑے کمرے میں اس کی اور ایمان کی بچپن کی بہت ساری خوبصورتیں یادتے تھے اکثر کبھی جو گھر میں ایمان کا ذکر چھٹا تو سارا سارا دن اس کے بارے میں باتیں کرتے گزر جاتا بہت گزرتا گیا اور آٹھ سال گزر گئے ایمان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اپنے تین ماہ کے بیٹے کو گود میں رکھے وہ اپنے ملک واپی جا رہی تھی وہ اپنے بچڑے بائی سے ملنے کے لیے مام بار بار اس سے پوچھتی ماما کتنی دیر میں پاکستان آئے گا مامو کیا ہمارا ویٹ کر رہی ہوں گے اب اپنی بیٹی کو کیا بتاتی کہ اس سے کہیں سادہ انتظار اسے ہوت ہے وہ ہوت اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بیچین ہے افضال اس کی بیچینے کو بہت اچھے سے سمجھ دا تھا بے شک وہ بہترین سادھی تھا وہ اس کے ہر دکھ ہر سکھ کے ساتھ تھا انتظار کی گڑھی ہتم ہی تو لمحہ بھی آ گیا ائرپورٹ سے بائی نکلے تو دور سامنے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں ابراہیم کڑا تھا جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا ایمان نے آؤ دیکھا نہ تھا ساحل کو افضال دے کر اس کے بھی پرواہ کیے بگا ابراہیم کی طرف بھاگی اور اس کے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی ابراہیم کا بھی حال اس سے جودہ نہ تھا لیکن وہ آنسو نہیں بہا پھائے شاید لوگوں کا حیال کر کے کنٹرول گیا جبکہ اپنی ماں کو اس طرح سے اچھ سے جودہ دیکھ کر ساحل جو بھی اب اپنی ماں کے لیمس کو پہچاننے لگا تھا گلہ پھار کر رونے لگا جبکہ افضال اس سے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا ساحل صاحب بہت موڑی تھے وہ اپنے کمائے کے علاوہ کسی کو بھی پسان نہیں کرتے تھے چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو ابراہیم اس سے خلق ہوتے ہوئے اس نے ساحل کو اپنے گھوڑ میں لیا جبکہ ابراہیم اب افضال سے مل رہا تھا اور ساحل اپنے معصوم رضو سے ماں کا چہرہ روتا چہرہ دیکھ رہا تھا ابراہیم نے ایمان کو اپنے بیٹے سے مطارف کرائے جو انجان رضو سے انہیں دیکھ رہا تھا جبکہ اپنی پوپو کو ائرپورٹ سے لانے کے لئے سب سے زیادہ بیچین وہی تھا پوپو آپ فون میں اتنی پیاری نہیں لگتی ہم آدمی معصومیت سے گا فون کمپیٹر تیکنولوجی نے فاصل تو مٹا دی ہیں لیکن وہ اپنوں کا لیمس نہیں دے سکتے ایمان نے اسے پیار کے تو وہ گھبراتے گھبراتے مسکر آیا شاید وہ اپنی پوپو سے شرم آ رہا تھا پھر وہ لوگ آ کر گاڑی میں بیٹے اور ابراہیم گاڑی گھر کی طرف لے جانے لگا جائے اس کی بیوی اور لڑلی پیٹی انتظار کر رہے تھے یہ کیا بات ہوئی آٹھ سال کے بعد آ پا رہے ہیں وہ بھی صرف چار دن کے لئے گاڑی میں بیٹھتی ہے افضال نے جب یہ بتائی کہ وہ صرف چار دن کے لئے آئے تو ابراہیم کو دکھ ہوا وہ اٹھ سال بعد اپنی بہن سے مل رہا تھا وہ بھی صرف چار دن کے لئے بھائی مجبوری ہے اب یہ بھی پیزنس سٹارٹ کیا اور آپ تو جانتے ہی ہے ابراہیم بھائی اپنی چیز کو بہت وقت دیتا پڑتا ہے تب جا کے کسی قابل ہوتی ہے افضال نے سمجھاتے ہوئے کہ لیکن آپ فکر نہ کریں چار دن ایمانی آئی رہے کہ میں نے ماہم میں اور ماہم جائن کے شادی پر کیوں پارٹنر افضال نے اپنی گھر میں بیٹی بیٹی سے گا جس نے بدلے میں اس کے ہاتھ پر تالی بجائی ابراہیم مسکر آیا رشتے سبھی بہت خاص ہوتے ہیں ابراہیم نے یہی سوچا کل آفیس جاتی وہ اپنے آفیس سے چار دن کی چھٹی لے گا تاکہ سارا وقت ایمان کے ساتھ گزار سکے وہ گھر پہنچے تو اندیرہ ہو جو گا اور رات کے ساڑھے آٹھ بچ ہو گئے تھے وہ لوگ سفر سے تکے ہوئے تھے تو سمبرہ نے سب کو یہی کہا کہ وہ رام کریں جبکہ ایمان اور ابراہیم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کرنا چاہتے تھے لیکن منظر ایسا تھا وہ تھوڑ دیر کے بعد ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر مسکر آ دیتے بچے آپ اس میں دوستی کا تکے تھے جبکہ ایمان نے صاف صاف کہہ دیا تھا اسے ہم بات نہیں بلکہ ساحل چاہیے ایمان نے دو تین بار زبدستری سے اپنے قریب کرنا چاہیے جبکہ اپنے باپ کے گوہ میں بہت ہی خوش تھی ایمان کو دیکھر شکل بہت سیریس بنا لیتی جس پر ایمان کی حضر نکل جاتی چار سال کی افرادون بلکل اسی پر گئی تھی لیکن اہر کو اتنی سیریس شکل کیوں بنا کر رکھتی تھی اہر پوپو کے ساتھ جس کو کیا دشمی تھی سمبرہ نے دو تین بار سہتی سے گورا بھی لیکن اس نے کوئی اصلا نہ لیا کیونکہ اس وقت اس کے سب سے بری سپورٹ اس کا باپ اس کے قریب تھا جس کے ہوتے وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی ابراہیم جب آفیر جانے کے لیے تیار ہوا ایمان ابھی تک سوئی تھی شہد سفر کے تھکان کی وجہ سے وہ صبح اس سے ملے بغیر ہی چلا گیا نہ جانے کیا وجہ تھی ایک دوسرے کو سامنے پا کر وہ کل کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائے تھے جبکہ بات ہی اتنی تھی کہ ایک دوسرے سے کرنے کے لیے شروع ہوں تو کبھی ہتم نہ ہوں لیکن وہ شروع کہاں سے کریں وہاں سے جہاں وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی وہاں سے جب اس کی شادی پر اس کی بہن نہ آسکی وہاں سے جہاں اس کے ماں مر گئی تھی اور اس کے گلے لگ کر رو بھی نہ سکا دور ہوئے اپنی جگہ پر رشانت ہے آج افصال اور ماں ہم نے چلے جانا تھا شادی پر اور پھر اس کے بعد ایمان نے سارا اس کے لیے وہ آج افصال سے چھٹی لینے کے لیے تھا ابراہیم کام کا کتنا زیادہ بوجھا اس وقت مجھے اچھے ورکرز کی ضرورت ہے اس وقت میں چھٹیاں نہیں دے سکتا پلیز میری پرابلم کو سمجھیں کہ کوشش کرو اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے باس نے اسے بیبسی سکھا پچھلے گیا سال سے اس کے افصال میں کام رہا تھا یہاں کام کے ساتھ ساتھ اس نے ایڈیوکیشن بھی کمپلیٹ کی تھی اس کمپنی اور یہاں کے باس نے ہر اچھے بورے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا اس بورے وقت میں وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا اپنے باس کو دلاسہ دے کے باہر آگیا اسے ایمان کے ساتھ نہ رہنے کا دکھتا لیکن پھر بھی ایمان نے اگر تین دن گھر میں ہی رہنا تھا اور اس بات کو لے کر وہ کافی پرسکون تھا آج آفیس اگر جانے کے بعد اس کا ارادہ ایمان کے ساتھ بیٹھ کر بہت تیر باتیں کرنا تھا وہ اپنے بچپن کے سارے یادیں تازہ کرنا چاہتے تھے جبکہ ایمان بھی سمرہ سے ہزار بار پوچھتے کی تھی کہ ابراہیم بھائی واپس کاب آئیں گے جس پر سمرہ مسکر آ کر کہتی شام تک آ جائیں گے شام سے رات ہو گئے رات کے دس پر جگے لیکن ابراہیم واپس نہ آر باہر بیٹی سوفے پر انتظار کرتی رہی جب بچپن سے کرتی تھی کاب آئے گا اور ایمان اسے کھانا دے گی نیند سے اس کا برا خال ہو رہا تھا اس نے افضال اور ماہم کو آج شادی پر بیجا تھا اس کا سامان تیار کیا جبکہ ماہم کی ساری چوزی ساتھ سب کچھ میچ کر کے رکھا تھا کہ افضال کو کی پریشانی نہ اور پھر سارا دن ساحل کو سبالا کام بیسے بھی سمرانے سے کوئی نہ کرنے دیا تھا اسی یاد تھا اس کی شادی والے دن پھر اپنے بھائی کے کپڑے اسٹری کر رہی تھی لیکن اب اس کے کاموں کی نیت بدل چکی تھی اب اس کے بھائی کو سبالنے کے لئے اس کی بیوی تھی جبکہ اپنے شوہر بچوں کو سبال دی تھی انتظار کر کے وہ تھک چکے تھے جب اب ابراہیم 11 بجے تک بھی نہ آیا تو وہ اندر اپنے روم میں جانے لگی تب ہی ابراہیم آیا وہ کافی تھکاوت اسلام کر کے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا سمران نے آ کر کھانے کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے بھائی آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ آرام کریں اب اس کے قریب بیٹھے ہوئے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے جب اس ابراہیم کی تھکاوت کیسا بچارہ سارا دن تھکاہ رہا رہا تھا اور اب ایمان کے ساتھ وقت گزار رہا تھا ارے نہیں نہیں بیٹھو ہم باتیں کرتے ہیں ابراہیم میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب اٹھائے بھائی میرا حیال ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے دیکھیں آپ کی آنکھیں بھی سرک ہو رہی ہیں میں تو ابھی یہ ہی ہوں ہم کل باتیں کریں گے آپ جائیں آرام کریں ابراہیم کی طبیعت بیچے ہیں دیکھر وہ اسے قریب سے اٹھ گئی جبکہ ابراہیم سو چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے اس وقت اور صحت کا حیال کیسے آیا یہ اس کی وہی بینتی جو اس کی بیماری پر ساری سائے رات اس کے سرانے بیٹھ کر گپے مار دیتی نہ ہوت سوتی اور نہ اسے آرام کرنے دیتی ہاں بدل گیا تھا کچھ تو بدل گیا تھا شاید سب کچھ اگلے دن بھی اس کی آنکھ دیر سے کھولی ابراہیم جا چکا تھا وہ جانتی تھی کہ اسے واپس لیٹ یا نہیں کل جو انہوں نے تھوڑی دیر کیلئے ایک دوسرے سے بات کی تھی اس میں ابراہیم نے اسے بتایا تھا کہ اس کی کمپنی آج کا لاؤس میں چل رہی ہے کام کا بہت بڑھ چکا ہے جس کے وجہ سیسے اور ٹائمنگ پڑھ کرنی پڑھ رہی ہے پرسو اتوار تھا ابراہیم نے سارا دن ہی گھر پہ رہنا تھا لیکن پرسو اس کا آخری دن تھا یہاں تو کیا وہ صرف ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ گزارے گی کیا ہو گیا تھا ان دوگوں کو دوسرے سے کھل کر بات کیوں نہیں کر رہے تھے جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں ایک دوسرے کی بات کرنے کے وجہ آگے پیچھے کی باتیں کرتے ہیں وہ جو امی کے غم میں اپنے بھائی کی سینے سے لگ کر رہنا چاہتی تھی اپنے بھائی کی شادی پر نہ آنے کا غم بنانا چاہتی تھی وہ جو ہمات کے پیدا آنے پر وہ نہ آ پائی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی ایک نپیت کی دیوار ان دونوں میں آ کر کڑی ہو گی چھو چکی تھی اور وہ دونوں اس دیوار کو پیرا نہیں پا رہے تھے ایمان کو لگا جیسے ابراہیم بدل گیا ہے وہ اس کا پہلے جیسا بھائی نہیں رہا اور ابراہیم سوچ گا تھا کہ ایمان بدل چکی ہے وہ اس کے چپکلی نہیں بلکہ سمجھدار لڑکی بن چکی ہے جس پر اس کے گھر بچوں کے شوہر کے ذمہ داریاں ہیں اس کے میکر کے رشتے پیچھے چھوٹ چکے ہیں وہ اپنے نین رشتے نبا رہی تھی ابراہیم گھر واپس آیا رات کے ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے وہ آج بھی بہت تک ہوا تھا اور ٹائمنگ کی وجہ سے اس کے طبیعت بھی حراب ہوتی اس کے وجہ سے ایمان باہر نہیں آئی وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس بیٹکر شاید اس سے باتیں کرنا چاہے لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ کمرے سے باہر نہیں کی تاکہ ابراہیم اسے سوتا سوت کر رام کرے ابراہیم نے گھر آتی سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا اور اس کے لئے رسم ملائے لائے تھا لیکن یہ سن کر کیوں سو گئی ہے وہ اداس ہو گیا آج اس نے منہ آپ کو فریر صحیح کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی ایمان کے سونے کا سن کر وہ اداسی سے اپنے کمرے میں آگیا سمرا نے اس کی اداسی کو بہت نوٹ کیا تھا سب سے پہلے گھر سے آفیس کے لئے چلا گیا کل آخری دن کے بعد پر صبح ایمان نے نکل جانا تھا اور پھر نہ جانے بہن بھائی کی کب ملاقات ہوتی آج تیسے دن وہ دس پچے ہی کام سے فارغ ہو گیا سیدھا گھر آیا جہاں اس کی بیٹی ایمان اور ایمان ایک دوسر سے لڑ رہی تھی یہ منظر دے کر وہ پریشانے سے آ گیا ہے یہ میرے بابا اندیا ہے میرے لئے یہاں بتایا تو آپ نے ہاتھ لگایا ہے ایمان اپنا ٹرڈی سے چیندے ہوئے بہلی پڑھا آیا تمہارا باپ تمہیں دینے والے یہ میرا بائی نے مجھے میرے تیر میں برس اٹھے پر دیا تھا یہ میرا ہے ایمان نے پھر اسے کھینچا جاگر اپنے باپ سے پوچھ لے کے کس کا ہے ایمان بھی چھوٹے بچے کی طرح اپنے ٹرڈی چیننے کی کوشش کرتی ابراہیم اسکراتہ اندر آیا یہ آگیا تمہارا باپ ابھی پوچھتی ہوں میں ایمان نے ٹرڈی کے ہاتھ سے کھینچ کا رونچا کیا بتاو یہ کس کا ہے امت کیسے ہوئی ہر گوش کہیں کہ میرے ٹرڈی اٹھا کر اپنی بیٹی کو دینے کی وہ مکمل لڑائی کے مورد میں اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی جبکہ ایمان اچھر کر اپنے ٹرڈی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی ایمان اسے اچھا لگتا تھا میں نے اسے ٹھا کر دیتی اور اگر تمہیں اتنا ہی پسند ہے تو لے جاتی اپنے ساتھ رکھ کر کیوں گئی تھی یہ میری بیٹی کھایا دو اسے واپس اس نے ایک کے لمحے میں اسے چین کر ایمان کے حوالے کر دیا جبکہ ایمان صدمے سے اپنے ٹرڈی بیرس سے لے کر جاتے ہوئی دیکھ رہی تھی ایمان کے لیے وہ ضروری تھا کیونکہ وہ اپنے ٹرڈی کے ساتھ سوتی تھی یہ جانے بغیر جس پپا کو سب سے زیادہ حلاف ایسی کی چیزہ ایمان موہ بنا کر بیٹھ گی ارے تمہیں بچی تھوڑی ہو رہی تمہیں نیا لادوں گا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا تمہاری وہ لادلی میری ملائی بھی کھا گی بکھے باپ کی بیٹی وہ تو تم کال میرے لئے لے کے آئے تھے ایمان نے مزید موہ پھلایا میں صبح اور لے ہوں گا وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا میرا پیارا ہرگوش ایمان نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سرکا اور ٹیڈی بھی لے کے دینا وہ وہیں پہ سر رکھی ہوئے بولی جبکہ سمرہ مسکراتے ہوئے ایمان اور حماد کو سولانے چلی گی کیوں یہ ٹیڈی ہے تو تمہارے پاس جس نے سوتے ہوئے ساحل کی طرف اشارہ کی جتنے چوڑ شعبے کے باوجود بھی نہ اٹھاتا ایمان مسکرائی میری بیڈمنٹن اگر اسے کوئی نقصان ہوا تو میں جان نکال دوں گی تمہارے سر پہ ایک بال نہیں چھوڑوں گی نہیں وہ سہی سلامت ہے ابراہیم نے جلدی سے بتایا ہم دونوں کھیلیں گے مانچہ اکتے ہو ایک ہاتھ پہ گیٹی میں میرے سارے پودھر ٹیک سے لگے ہیں اس نے مزید بتایا اور ہاتھ جو میرے نے لگا ہے ان کا کیا ابراہیم نے اس کے جانے کے بعد اس کی پودھو کا بہت ہی آرکھا تھا سارے اچھے ہیں لیکن میرے ہاتھ سے لگے پودھو کی علاقی رونک ہے وہ اترائی تھی آنکھیں کھول کے دیکھتے تو پتہ چلتا رونک زیادہ کس کے ہے ابراہیم نے بتانا ضروری سمجھا کیونکہ اس کی پودھو والے ہوبصورت پودھے واقعی ہی سارے پودھو کو چار چاند لگاتے تھے ناب میں نے آنکھیں کھول کر ہی دیکھا ہے وہ گرابی پودھو پودھو والا پودھا کہاں گیا ایمان نے پوچھا کیونکہ اس کا فیورٹ تھا گلتی سے اگنی نیمن کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اس نے توڑ دیا ابراہیم نے مسکراتے ہو اپنی بیٹی کا کارنامہ سنمایا تمہاری یہ بیٹی بلکل افلاتون ہے میری ساری چیزوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اس نے ایمان نے مو بنا کر اس کی بیٹی کے شکایت لگائی بلکل تم پہ کہی ہے تمہاری ساری حرکتے سا بات تھیں اسی پر ہی ابراہیم مسکرات نے ہونا ہی ہے تو اتنی اچھی ماں ہوں اتنی اچھی بیوی تمیزدار لڑکی ہو گئی ہوں ایمان شروع ہوئی تو ابراہیم نے اس کی بات کٹی اس لئے نہیں یہ سوچ کر آج بین کی بیٹی اگل سے پیدل ہے ابراہیم نے مزاق اڑایا تمہارا سہرہ کس نے باندھا تھا وہ آج سال میں اس سوال پوچھنے یہ ہمت نہ کر پائی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا باعث اس کا حق کسی اور کو دے رہے وہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے کس کا سہرہ کس نے باندھا وہ تو بس آج خود کو روک نہیں پائی تو بوچھ لیا کسی نے نہیں یہ میری بہن کا حق میں کسی اور کو کیوں دیتا ابراہیم مسکراتے ہو اس کے سر پر چیت لگائی باتیں کرتے ہی کرتے ہیں جانے کا برات کردائی بات گی ابراہیم کو بھوک ستانے لگی صبرہ کو جگا کر اس کا کھانا دینے کا بولتا ہوں اسکولہ جہاں پہ چاکلیٹ وہ بھی امن کی تھی ابھی مت کہنا ہے کہ تم میری بیٹی کی چاکلیٹ کھانے والی ہو ابراہیم نے گورا کوئی شاہی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے تمہیں لائدلیس کر کے پہلی بیٹی میں ہوں اس چاکلیٹ میں میرا حق ہے کسی بے ہی سپسپو ہو تم رات کے ڈائبر یا باتی جی کی چاکلیٹ کھا کے کھا رہی ہو ابراہیم نے شرم دلانے کے ناکام سے کوشش کی ہاں وہی بتیجی جو آج صبح مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ میرے بابا کے بال کیوں کھیجھ دیتی دل کیا ایک بار تو آپ ساتھی کو بکتا ہوں تمہارے باپ باد میں میرا باہی پہلے ہے لیکن تمہاری بیٹی بھی کیا چیز ہے اور توجہ دیر کے بعد خون باہی نکالتی ہے رونے لگتی ہے روتے بھی اتنی فنی فیس بناتی ہے ایمان نے کہہ کر لگا جس پر ابراہیم نے سے گورا اپنی لگتی بیٹی کی شان میں گستاہی کو کیسے برداشت کرتا بس بہت بہت ہو گیا ایمان اب میری بیٹی کے علاقے لفظ مت کہنا ہاں بھئی بلکل باچہ سلامت اور گور صاحب کی بیٹی کی شان میں گستاہی کیسے کر سکتا ہے پتہ نہیں احمد کس پر گیا ہے کتنا کیوٹ کتنا پیارا بچہ ہے اور یہ تمہاری بیٹی ایمان باپ کی چمچی ایمان پھر سے شروع ہو گئی تھی ساری آل باتوں میں گزر گئی سمران جب صبح اٹھ کر کیچن کا حال دیکھا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ وہ دونوں تو سوچ گتر ابراہیم کا ہی مشروع تھا کہ ہم صبح کیچن صاف کر لیں گے جگہ جگہ نورلز کے پیکلز پڑے تھے جبکہ ایمان اتنے سالوں کے بعد ایک بار پیر سے گن پیلا کر بہت خوشتی چلی کا شوری کم ظاہرہ کرتے کرتے تھک چکتی اتنے سالوں کے بعد اسے کھل کر جینے کا موقع ملے تھا دو بجے وٹی جب افضال نے فون کر کے بتائے کہ وہ صبح تک پہنچائے گا اور پھر ان کی گھر سے ہی واپسی کے لئے نکلیں گے ایمان فور کیچن میں تو اس سے بہت زیادہ شرمن گئی کیونکہ سمرہ سارا کیچن شیشری کی طرح چنکا جو گی اس کے وجہ سے بیچاری سمرہ کو اتنی پریشانی سہنی پڑی جس کے لئے اس نے سمرہ سے محضت کی اریس میں سوری واری کونسی بات ہے آپ کے فلاتون پرنامے پیچھلے آٹھ سال سے سن رہی ہوں اس مظاہرہ کو دیکھ کر میں بھوش ہوں مسکرا کر بولی ایمان کا موڈ آج کی آف ہے اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھ جو گھر کی سیڈیو پر موڈ پھلا کر بٹی تھی وہ حماد نے فریج سے اس کی چوکلیٹ رہا کر کالی اور وہ قبول نہیں کر رہا اس لئے وہ ابراہیم کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہے کہ اپنی شکایت کھولے سمرہ نے مسکراتے ہوئے بتایا ساری الزام حماد پر آنے پر وہ تھوڑا پرسکون ہو گیا اس کا لادلہ اپنی پوپوں کے لئے اتنا تو کر ہی سکتا ہے لیکن اس کے بھائکہ کیا بروسہ وہ کہیں اس کی بتیجی کے سامنے اس کی عزت کبھاڑ ہی نہ کر دے اس میں سمرہ کے قریب سے اٹھئے ابراہیم کے کمرے میں آئی ساری زندگی اس نے کمرہ چمکا کر رہا تھا اس کمرے کی سیٹنگ آج بھی ہوئی تھی جو آپ بچپن سے گھر لگتی تھی ابراہیم کی انداز میں ایمان کے لیے پیار لگت جاتا اس کے پاس پانی سے بھرا ہوا گلاز اس کے مو پھینکا ایمان کی بچی چوی میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والی ابراہیم جگ اٹھا اس کے پیچھے بھاگ چڑھو جن کچھ نہیں بکار سکتے بھاگ بھولی یاد ہے بھر بھر جاگ میں ڈال کر ریپیٹ سے پھل کر رہی تھی افضال کہانے کہ باد آخر ایمان رو رو کر واپس چلی گی جبکہ افضال نے اس طرح سے رونے پر پکا کیا افضال اپنے وعدہ پکا تھا اس لئے ایمان اس کے وعدے پر یقین کر واپس چلی گی گر میں دو دن کا شور ہتم ہو گیا ایمان تو بہت ہشتی کہ پوپو واپس چلی گی جبکہ ہم بات نے بھی زیادہ سر نہ لیا سمرہ بھی روٹین پر کے جیسے ہی ہم ہماری رشتوں کا ساتھ سلانا چاہیے ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں ہمارے اندر فیلنگ سمیشہ ایک جیسی ہوتی وقت پدل جاتا رشتوں میں دوریاں آ جاتی لیکن یہ دوریاں محبت کم نہیں دعا اللہ ہر بہن بھائی کو سلام لگے ہر بہن